وفاقی کابینہ میں رد و بدل وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سناؤلہ کا وزارت بین السبائی رابطہ کلمدان مل گیا وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے وزارت واپس لے لی گئی کابینہ دویہ نے نوٹفیکیشن جاری کرتی آئی ایم ایف کی شرائط پر گیس کے نرخوں میں اضافی کی تیاری دومیسٹرک فرٹیلائزر سی این جی اور سیمنٹ سیکٹر کے لیے قیمتیں بڑھیں گی پروٹیکٹیڈ اور نون پروٹیکٹی سارفین کے لیے بلد سو سے چار سو روپے تک بڑھانے کی تجویز ذرائق مطابق شیئر کیے گئے پلان میں کمرشل روٹی تندور کے لیے اضافہ نہ کرنے کی تجویز دی گئی پیشن کو گیس سیکٹر کا گردشی پرزہ کم کرنے کے لیے ڈیویڈنٹ سکیم سے آگاہ کیا گیا ریکاوریز، اصلاحات اور ٹیرف سے متعلق ڈیٹا آئی ایم ایف کو بروقت شیئر کرنے پر اتفاق ہو گیا عدالت ریمارکس کی بجائے فیصلے دیں آئین نے تمام اداروں کی حدود تیگ کر دی آئین کہتا ہے عدالتوں کو غصے سے کام نہیں کرنا چاہیے توہین عدالت کو ہتیار کے طور پر استعمال نہ کریں وزیر قانون عاظم نظری طارقہ سینٹ پر اظہار خیال تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل روف حسن پر حملے کی ابتدائی رپورٹ بھی پیش کی بولے وزیر داخلہ وزیراعظم کے ساتھ تہران گئے ہیں روف حسن کے بیان کے مطابق ایف آئی آر درج کی گئے پولیس واقعے کی تفتیش کر رہی ہے سی سی ٹی وی پوٹیچ اور ویڈیوز کے ذریعے ملزمان کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں معاملے کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے پارلیمنٹ کی توقیر کا تحفظ آئین کی مطابق کرنا ضروری ہے پارلیمنٹ کی توقیر کے ساتھ پرسنل ایجنڈا نہ بنا جائے ہمارے اس ایوان کا ممبر سینیٹر ایجاز چوہتری کہاں ہے اس کی کسی نے بات کی تحریک انصاف کے سینیٹر محسن عزیز کا ایوان عبالہ میں شکوا کہتے ہیں فیصل وعدہ ناہل ہوئے کیا اس بحث کو پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے استعمال تو نہیں کیا جا رہا جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی بولے پارلیمنٹ سپریم اور تمام اداروں کی ماں ہے لیکن خود مختار نہیں عدالت میں زیر سماعت معاملات پر بحث نہیں کرنی چاہیے یہ عمل غیر مناسب ہے بلوچستان کے امن و امان پر تحریک لاتے ہیں تو وہ مسترد کر دی جاتی ہے چھوٹے ایشیوز کی بجائے بڑے ایشیوز پر بات کریں پہلی کوپلر حادثے میں جانبہ حقیرانی صدر اور رفقہ کی نماز جنازہ دا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور چالی سے زائد غیر ملکی وفوت کی شرکت ایران بھر سے ہزاروں افراد نے نماز جنازہ پڑھی صدر رئیسی کی تدفین مشہد میں روزہ امام علی رضا کے آہاتے میں کی جائے گی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ حیان کی تدفین تہران آیت اللہ آل حاشم کی تبریز اور مالک رحمتی کی مراغہ میں ہوگی وزیر آزم شہباز شریف آلہ سطح کے وقت کے ہمراہ تہران چلے گئے شہباز شریف سپریم لیڈر اور قائم مقام صدر ڈاکٹر محمد مختبر سے ملاقات کریں گے سانے میں قیمتی جانی نقصان پر ایرانی حکام سے ازارت تازیت کریں پاکستان میں بے پناہ قدرتی وسائل ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے جیمز اور قیمتی پتروں کے شعبے کو باقاعدہ سنت کا درجہ دینے سے متعلق اقضامات اٹھائے جائیں قیمتی پتروں اور ان سے تیار مسنوات کی عالمی نمائشوں میں پاکستان کی نمائندگی یقینی بنائی جائے وزیر آزم کی زیر صدارت جیمز اور قیمتی پتروں کے شعبے سے متعلق زیر صدارت اجلاس شہباز شریف کی جیمز اینڈ جیولری ڈیویلپنٹ کمپنی کو جل فال کرنے کی ہدایہ پاکستان ون چائنہ اصول کی پاسداری کرتا ہے ٹائیوان چین کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں پاکستان ہمیشہ چین کے ساتھ کھڑا رہے گا چین کے بنیادی مفادات کا تحفظ کرے گا صدر مملکت اصف علی زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو کہا پالسیز کا تسلسل چین کی معاشی کامیابی کیا ہم وجہ ہے پاکستان چین کے ترقیاتی عمل میں مزید شامل ہونے کی امید رکھتا ہے اصف علی زرداری کا دونوں ممالک کے ترمیان عوامی تبادلوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور ملک پر میں جلزہ دینے والی گرمی آج درجہ حرارت معمول سے چار سے چھائی ڈگری زیائد سب سے زیادہ درجہ حرارت نوابشاہ میں سنتالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مصفرگرد ملتان اور سکھر میں چالیس درجہ فیصل آباد میں چوالیس اور لاہور میں بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ ہو گیا میکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آٹھ روز تک درجہ حرارت میں بددری اصلافہ متوقع ہے گرمی کی شدت پر قرار رہے گی اس دوران بارش کا کوئی امکان نہیں